آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل پر ہی ریاکشن کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں کہ سب ٹھیک ہوں گے پیڑ و آفیت سے ہوں گے جیل انگردان بھی ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ آپ کو رمی اپنے زمان میں رکھیں آمین سممہ آمین رسی دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو پر آغاز کرتے ہیں اور جو ہمارے چینل پر نیو ہیں ان سے رکھ پاس چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں بیل ایکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ نیوالی ہر ویڈیو پروٹیفکیشن آپ تک پہنچتا رہیں عزبین امن شہدوان الرجیم اسلام علیکم حرامت اللہ برکاتہ ہو کیا حالہ جی ٹھیک ٹاک ہے تینکیو سو مجد دعائیں پر ہی کہ ماما آپ لوگوں کو دے بھی دیتی ہے اور اپنے لئے تو جی ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں زمیداروں کی بیٹی اور زمیداروں کی بہو کس کنڈیشن میں بیٹی ہے تینکیو سو مجد میری بہت پیاری چسٹر ہیں ہمیں یہ نہیں بتاؤں گی ان کا نام کے اور یہ بھی نہیں بتاؤں گی کہ وہ کہاں رہتی ہیں لیکن وہ بائک کے ملک میں رہتی ہیں انہوں نے سپیشل مجھے یہ ایک سین بھیجا کہ یہ دیکھیں اور پرید اس پر بات کریں تو جی ہے کیونکہ وہ بھی کسی گاؤں سے ہیں اور زمیدار طبقے سے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہمارے رشتہ داروں میں یا ہماری سات پشتوں میں اس طرح کے کوئی سین نہیں ہوتے ہم بھی گاؤں سے بھی ہیں اور زمیدار طبقہ ہے تو پہلے یہ دیکھنے پر اس پر بات کرتے ہیں جی تینکیو سو مچ اور بھی میں آپ کو دیکھاتی ہوں جہاں پہ مو کالا کرتے ہیں ہاں جی سارے من کے دبل ٹیپ کرو سارے من کے دبل ٹیپ یہ نتھو لال بن کے باتھی ہی ہے وہ دکھا ہو جہاں کہہ رہی ہے اور یہاں پہ کہہ رہی تھی کہ کوئی آیا تھا کسی کے چینل کا نام لوف تھا کہ وہ دن کیا تھا وہ دن کیا تھا لوف جی نہ جاؤں لوف جی توسی نہ جاؤں جنے جاؤں میرا مو ساف کروا میرا مو ساف کروا کے جانا انہ نے دیکھو میرا مونالکیتا کہ یہ تھی میرا مو ساف کروا کے دو جاؤں تو یہ اتنے تبلے اور منتے اور ہارے ڈال رہی تھی یقین کریں کہ میں اگر پری کے ماما آپ کو پورا دکھا سکتی ہے تو جس طرح فقیر نہیں بیٹھے ہوتے گلیوں میں مانگتے ہیں بیچارے گداغر جو غریب ہوتے جن کے پاس روٹی نہیں ہوتی یا آپ دیکھ لیں یہ اسٹیشن پہ یا کسی بس اڈو پہ یا کی بھی بزاروں میں تو اس طرح یہ عورت کر رہی تھی تو انہوں نے مجھے سپیشل کہا کہ پلیز اس پہ دیکھیں بات بھی کریں اور دیکھیں بھی اس کو تو میں حیران پریشان ہوگی کہ ان لوگوں کی شوکیاں دیکھیں اسے پہلے علیوی نے شوکیاں ہماری جیڑے شیمپو نال اسی آپ نہ نیا تو سیر تو نیا اس شیمپو نال اسی فرش تو نیا تو نیچے جی ہماری ہماری بہت بھولی معصوم آڈینس جو انہیں بتا رہی تھی کہ بھائی ایک ملتے ہیں لیکورڈ بھی ملتے ہیں اس کے ساتھ آپ اپنے فرش کو واش کیا کریں ہاں جی علیوی بہت بھولا ہے میرا بھی بہت بھولی ہے انہیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کس چیز کے ساتھ دھویا جاتا جی میری پیاری آڈینس اللہ تعالیٰ کو ہدایت دے جھوٹے اور مکار لوگوں کو آپ جس طرح سے اتنا کرتے ہیں اتنا پیار محبت دیتے ہیں جی کسی میری بہت پیاری سیسٹر نے یا بیٹی نے کہا ہوا تھا کہ میں نے اپنا بتیجہ ڈاکٹ کیا اور بلکل مجھے اسی طرح جس طرح اپنا بیٹا جی بلکل ایسی بات ہے آپ کا خون ہوتا ہے اور جس طرح پہلے بھی کمنٹ آیا ہوا تھا اڈاپٹ کرنے کا بھی طریقہ اسلام میں کہ جس طرح پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر عورت لے تو اپنی فیملی سے بیٹا لے کیونکہ اس کو پتہ ہو گئی ہے میرا بھانجا بتیجہ اور اگر مرد لے رہا ہے تو وہ اپنی فیملی سے بیٹی لے اپنی بہن کی بیٹی لے بھائی کی بیٹی لے اس کو پتہ ہو کہ یہ میرا خون ہے تو اللہ رب العزت کے نے جو کم دیا پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں فرما دیا تو دیکھیں یہ بھی کوئی صحیح بات ہے کمیاں جو ہیں ہمیں انسان ہیں ہمیں کمیاں ہیں مکمل ہماری صرف ذاتے کی بریاج تو اللہ تعالیٰ اپنے اس مکمل ہستی کے صدقے سب کی کمیاں دور فرمائے اور نیک فرما بردار صالح اولادی عطا فرمائے میرے بیٹے کو بھی اللہ تعالیٰ اولاد دے تو دیکھنے والے تو کہہ دیتے ہیں بچے ہیں وہ کونسا بھی بڑے ہیں لیکن تھوڑا رسہ ہوتا ہے تو پھر بچے خود ہی فیل کرتے ہیں لیکن جو کمی اللہ تعالیٰ کی ذات دیتی ہے پوری بھی وہی کرتی ہے تو میں آج اپنے بھائی سے ہس رہی تھی میرے دو بھائیوں کی کٹی شادی ہوئی تھی اور بڑے بھائی کے جلدی اللہ تعالیٰ نے بیٹا دے دی اور اس بھائی کے تین سال بعد اللہ تعالیٰ نے اولاد دی اور ماشاء اللہ اب اس کے تین بچے ہیں دو بیٹی اور ایک بیٹا تو میں ہس رہی تھی میں ان کا دیکھ لیں کتنا انتظار تھا ہمیں لیکن جب پاک پروردگاہ نے عطا فرمایا تو پھر دیکھ لو بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیر آئے درست آئے اور بہتر سے بہترین کرنے والی ذاتیں کی بریان اس لئے بھاگنا نہیں چاہیے جو مشکلات جو دکھ جو بھی ہیں یہ ازمائشی ہوں کبھی ہم اس سے بھاگنا سکے اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہمیں ہونی سہی ہے یا اللہ اگر مجھے اولاد ہے تو میرا سیاد کے اوپر سلامت بھی لکھتے ہیں تو کچھ لوگ ہوتے وہ بیٹیوں کے لئے تریفتے رہتے ہیں اور بچہ ہوتا اور ماں کی ڈیتھ ہو جاتا ہے یا باپ کو کچھ ہو جاتا ہے تو اسی وجہ سے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اولاد ہے تو والدین سلامت رہے اور والدین ہے تو اولاد آگے ان کو دیکھنا نصیب فرمائے تو انسان کے حادت میں کچھ بھی نہیں ہے تو جی ادھر جس طرح ہمیں کمنٹ آیا ہوا تھا کہ دیکھیں یہ مو کالے کروا کے ٹک ٹوک پہ بیٹھ کے اپنی بیویوں کو ادھر اس حشر میں اس طرح دکھا کے تو پیسہ مانگ کے اور بعد میں شوکیاں مارنا کے ہمارے اٹھیاں دیکھیں ہمارے گھر دیکھیں اتنے بڑے بڑے ہیں ہمارا یہ دیکھیں وہ دیکھیں اور ہم شیمپو سے اپنے یہ جو بیردو آیا اس کو بھی نیل آرہے ہیں یہ بھی کر رہے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں ماما جن کے پاس ہمارے گھر دیکھیں وہ ہرام کے لگے ہرام کے لگے کہ میں ایک رات لگا لوں گا وہ شیمپو ہرام کے لگے ہرام کے لگے وہ پھر ایسی ہی حرکتیں کرتے ہیں یہاں ہمیں اپنے بیوی بات کرنا ہمیں شکر کریں یہاں نہیں کہتے کہ ہم اپنے لوٹے میں بھی شیمپو ڈال کے استعمال کریں تو یہاں میں تھوڑا سی بات بات کہ پاشا کو ایک ایک شوق عشق جنون ہے دائم دائم رکھے کہ اس کے بابا تو کرتے تھے لیکن جس دن سے ان کے بابا بھی گئے ہیں تو اس کی کوشش ہوتی کہ ہم چاہے قربانی میں حصہ ڈال لے تو کچھ ایسا بھی ہاں جی کچھ ایسا بھی سین ہو جاتا ہے کہ بعض اوقات جس طرح بندے کی حالات تھوڑے سے نہیں ہوتے تو لیکن انڈ تک اس کی کوشش ہوتی ہے تو میں اس کو یہ کہہ رہی تھی کہ وہ کہہ رہا تھا کہ ماما ہم لوگ جانور لے کریں گے تو اس کو شوق ہوتا ہے اس کی خدمت کرنے کا تو میں اس کو کہتے ہیں دیکھو گرمی ہے اور پھر باہر قرائیوں پہ لے کے وہاں جانور کھڑا کرنا پھر ادھر بھی قرائیہ دینا پھر یہ ہے پھر اس کی دیکھ بال کرنا پھر اتنے دن پہلے تو ظاہر حصوں میں اس سے سارا کچھ جاتا تو ہے تو میری یہ کوشش ہوتی کہ میں ہمارے ادھر پہ اتنا پیارا وہ بیڑھ لے کے ہم اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت نوازا ہوئے اللہ تعالیٰ اور دیں کوئی ٹک ٹوک نہیں ہے کوئی یوٹیوب نہیں ہے کچھ نہیں ہے بچے کمانے میں چار بکرے ماشاءاللہ دو ویڑ اور ایک اونٹ اور ہماری گلی میں ہمیں پاشا سے انشاءاللہ تعالیٰ کل کہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ کی تو ان کا پتا نہیں لگتا وہ وہ گوشت بانتے کہاں ہمیں رشتہ دار ہمیں بات بوٹ دیتے ہیں ہمیں نہیں پتا لیکن ہمارے گرنی کبھی بھی آیا تو لیکن ٹھیک ہے جس کو بھی دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قبولت فرمائے تو نا مطلب کہ ان کا بیڑ آتے بیمار ہو گیا تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ ایک بار پچھتے ہیں تین سال پہلے ان کا بیڑ مر بھی گیا تھا تو مرا کیا پتہ نہیں مجھے لگتا ہے کیا زبا ہو گیا تھا کسے بلکل ہمارے ساتھ ہی ہیں تو میں اس کو کہہ رہی تھی کہ باشا یہ ہے کہ اتنے لوگوں کی امانت ہوتی ہے آپ کے پاس تو آپ نے اس کو بلکل ان ٹائم لے کے آنا ایک دن پہلے کہ آپ صحیح اس کی خدمت کر سکو تو کتنا انسان محنت سے کماتا ہے جو بندہ آپ نے مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتانا ہے آپ نے یہ نہیں کہنا کہ آپ نے اپنی بیچ میں اپنی باتیں ریاکشن دیکھیں یہ بھی ریاکشن ہی ہے کہ جو انسان فار اگزیمپل کہ جس کے پاس بڑی محنت کا پیسہ کمائیہ ہوتا ہے نا وہ امیر ہے غریب ہے وہ کبھی بھی ضائع نہیں کرتا آپ بڑے بڑے امیر لوگوں کو دیکھ لیں وہ کبھی یہ بھی ایک غلط بات ہے کبھی کسی کا حق نہیں پورا دیں گے چاہے کوئی مزدوری کر رہا ہے کچھ بھی کر رہا ہے ان کی کوشش ہوگی کہ اس میں سے کٹ لیں تو یہ ہوتا ہے وہ بھی غلط بات ہے وہ بھی آپ اس کا حق تو دینا جو بندہ محنت کر رہا اس کو دینا چاہیے زیادہ نہ صحیح تو چلو وہ تھوڑا بہت اس کو زیادہ دیتے ہیں نہ دے لیکن ان کا پورا دیں لیکن اتنی شوخیاں اور اپنی تقریباً پوری پوری رات یہ اپنی عورتوں کو ٹک ٹاک پہ بٹھا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے مجھے یہی کہا کہ یہ ہم ہمیں سمجھ نہیں آتی ان کا پورا خاندار پوری فیملی یہ آگئے زید میں اور جس کو رکیہ بھابی کو بڑڑی سینٹ کہتے تھے انہوں سینٹیں وہ بہت اچھی ہیں وہ یہ ہیں اور وہ بھی پوری رات اس کے ساتھ بیٹھی ہوتی یہ ایک ان کو آگئے جنون ایک عشق آگئے پیسہ کمانا ہے اور ہم نے بڑے بڑے گھر بنانے ہیں تو آج آسیا بھی گئی ہے تو جی ویورز میں بات بھولنا جاؤں تو یہ جو آسیا گئی ہے نا پہلے فیاض کے ساتھ جب گئی ہے تو پھر ساسو ماہ کے ساتھ گئی ہے تو پھر اس کے بعد یہ اکیلے گئی ہے آپ نے کمنٹ کی ہوا تھا تو میری بہین میری بیٹی یہ بات یہ ہے کہ وہ میوش کو چھپانے کیلئے کیا جا رہا ہے جس طرح ہم لوگ یا آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ آسیا نہیں جاتی آپ لوگ جاتے ہو حالانکہ اتنی دیکھے جائے تو بات بھی کوئی نہیں ہیں ان کے کزن بھی ہیں رشتہ دار بھی ہیں لیکن جو اسلام میں چیز جائز نہیں ہے اگر آپ پوری دنیا کو دکھا رہے ہونا تو پھر آپ وہ چیز دکھاؤ جس سے پتا چلے کہ آپ مسلم ہیں اور ایک مسلم کنٹری میں رہتے ہیں اور ہمارے کیا حدودے کیا ہیں اللہ رب العزت نے ہمارے لئے کیا جو حدود رکھے ہیں تو دیکھیں آپ کو پتا ہے یہاں تھوڑا سا بھی ہمیں ادھر سیدھر نکلتے ہیں تمہاری آڈینس ہمیں پوراں سے کمنٹ کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ آپ یہاں غلط ہو گئے ہو تو اس وجہ سے اس چیز کو چھپانے کے لئے کور کرنے کے لئے آسیا گئی ہے فیاض کے ساتھ اور وہ بھی بھاگ بھاگ کے صحیح آپ نے کہا ہے کہ آج وہ ککے کا ادھر جو کونٹینٹ چل پڑا ہوا ہے نا اور آم نے مجھے کمنٹ آیا ہوا تھا یہاں کے آج علیویر نے بتا دیا ہے تو بلکل جی بتا دیا ہے تو پھر اس پہ ہمارے جو کمنٹ ہیں سنے ہوگے دو سے تین میں علیویر نے یہ بھی بتانا ہے کیونکہ کافکا ہوگا تو کچھ بتائیں گے نا جی تو پھر اس نے کہنا مسکاریج ہو گیا اور دوسری بات کہ ماما پھر انہوں نے کچھ اور طریقے سے پرائیگننسی ہوئی ہے نا تو پھر کوئی اور طریقہ ہے کیونکہ ادھر کہتے ہیں دیکھنے والے کیامت کی نگاہ رکھتے ہیں اور جس طرح یہ پہلے بتا چکے ہیں کہ اس میں انہوں نے کہا ریل طریقے سے اگر آپ پرائیگننسی چاہتے ہیں تو ڈیڑھ سے دو سال بھی لگ سکتے ہیں تو ابھی پچھلے دنوں تو جب یہ ماں کے گھر ہے پچیس کو شاید ان کے گھر تھا نا ملادے پاک تو پچیس کو یہ آئی ہے تو یہ تین چار دن جو اس کا ہزبند غائب رہا ہے تو یہ کہہ رہی تھی وہ ٹانکے کھلانے کے لیے گیا یہ ہو گیا وہ گت اب یہ پرائیگننٹ بھی ہو گئی تو کمز کم جو ماں ہیں ان کو پتا ہے کہ ڈیڑھ سے پونے دو مہینے تاکر تو لڑکیوں بچاریوں کو پتا ہی نہیں چلتا کیا ہوا کیا نہیں ہوا اور ان کو فوراں ابھی دوسرا مہینہ بھی نہیں میرے کے حال سے لگا یہ رحمت بھی آنے والی ہوگی نعمت نہیں رحمت ہاں جی علی ویر کو پتا چل گیا کہ بیٹی بھی آنے والی ہے تو آج جس طرح ان کو جی ہم بہنوں نے کہا کہ آپ نا ایک نا ہیلپر رکھ لے تو اس نے کہا نئی جی نئی میں دس ہیلپرہ جنہا خود خیال رکھ سکنا ماں وہ میرا داوی تھی اپنے کردہ بھی تھی جس طرح کہ وہ میرا خیال رکھتی سی لیکن ایس طرح بہت احتیاط دی ضرورت ہے اوہ مامیاں میرا فلانا میرا ٹنگرا تو پٹ رہی ہے تیری آوڈینس صحیح بتا دے کہ تیری بیوی پریگننٹ ہے تم لوگ چھپانے والے تو کچھ بھی نہیں ہو تو جس طرح زیادہ کچھ لوگوں کا خیال جا رہا ہے کہ وہ آپ بتائیں تو ابھی یہ بتائیں کہ جو مینیوپریشن کروا لی ہے وہ سکسیسفل ہو گیا آپ بھی جو نہیں کروا سکتے وہ بھی کروائیں تو جس طرح کچھ لوگ ہیں مطلب مطلب یہ بھی ان کا شما جا رہا تھا کہ وہ مہوش پریگننٹ ہوئی ہے تو یہ کچھ ایسا سینک چل رہا ہے دیکھیں یہ اللہ رب العزت پہتر جانتا ہے تو یہ ہے کہ یہ مجھے تو سب سے زیادہ یہ بھی اس کا چکر لگ رہا ہے تو ابھی فیاد جا بیٹھا ہوا تھا اپنی بہن کے گھر اور بتا رہا تھا جس میرا کے گھر جانگے ہیں تو اس پہ بھی میں کمنٹ میں بات کر لو کہ انہوں نے کہا یہ عورت کبھی بھی اپنے حضبان کی رسپیکٹ نہیں کرتی تو جی بلکل یہی بات ہے یہ کوئی بھی اپنے حضبان کی رسپیکٹ نہیں کرتی یہ جتنے یوٹیوبریں لگا لیں یہ اپنے شہروں کے ساتھ اپنا آپ دکھا کے کماتی ہیں تو اس وجہ سے ان کا یہ لحاظ نہیں کرتی عدب نہیں کرتی وہ اپنے حضبان کو سامنے مارتی بھی ہے اگر وہ گدی اس نے ایک ماری تو یہ وہ آگے سے کھڑی ہو کے اس نے پتہ نہیں دس بیس گدیاں اس کو ماری ہیں یہ جو چھوٹے چھوٹے کوشن ہی ہوتے وہ تو یہ ساری یوٹیوبریں ایسی ہیں یہ ہیں بھی ساری گاؤں کی اور یہ اپنا آپ جب دکھاتی ہیں نا تو اللہ تعالیٰ معاف کرے لگتا نہیں ہے یہ کسی گاؤں سے ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے تو جی ادھر وہ شوخیاں مار رہی تھی تو بتا آ رہی تھی کہ ادھر فیاض کہہ رہا تھا کہ وہ پتہ نہیں بڑی جو آئی ہوئی ہے ہمنا ہمنا ہی ہے نا بڑی تو وہ پتہ نہیں کہا جانے کی ضدکاری تھی تو میں نے کہا چلو آئیں تو تکاں اے مل کر چلے جاتے پھر اچھا بھی نہیں لگتا روز نکلا بھی نہیں جاتے روز اچھا بھی نہیں لگتا آنا سمیرہ کے گھر روز آنا اچھا نہیں لگتا آبدا کے گھرانا اچھا لگتا ہے اور ہمیرہ کے گھر کیونکہ وہاں تو ایک کونٹنٹ بیٹھا ہوا ہے نا آپ کا ہمیرہ اور علی کے گھر تو جی دیکھتے ہیں آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کہ ہم بھی ساتھ ہیں کہ یہ کاکا آتا ہے یا کاکی آتی ہے تو ملتے ہیں ناکھ جوڑی ہیں اپنا پوسرہ کی تکے کا دعا میں یاد دیکھیں کہ آپ نے دعا میں تمہارے ساتھ ہوتے ہیں جی کسی نے کونٹ کیا باتا پڑی کہ بابا جانا سارم کے وہ ہوتے ہیں جی دبائی تو آئیں گے تو انشاءاللہ تو اللہ ہو سکتا ہے کوئی ملوا بھی دیں یا دکھا بھی دیں اگر وہ آنا چاہیں گے تو تو جی اللہ حافظ اللہ حافظ